دوستوں یوں تو بولوڈ انڈسٹری میں کئی ابنیترییاں آئی اور گئی لیکن ان میں سے کچھ نہیں بولوڈ انڈسٹری سے اپنے نام کا ٹائٹل حاصل کیا اور انہی میں سے ایک ابنیتری ہے کرینہ کپور جنہوں نے اپنی دمدار اداکاری اور نزاکت سے بے بو نام کا زبدس ٹائٹل حاصل کرتے ہوئے خود کو بنایا بولوڈ انڈسٹری کی ہائیس پیڈ ایکٹریس اس لیے تو ان کی پروفیشنل لائف ہمیشہ سے ٹاپ پر رہی پر ان کی پروفیشنل لائف بھی کچھ کم نہیں رہی جنہوں نے ہمیشہ سے اپنے لنک اپ کی خبروں کو لے کر خوبصور کیا بچ ہو رہی ہے لیکن آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ کارینہ کپور نے ایک سمیہ میں ایک ہی ابنیتہ کے ساتھ نہیں بلکہ تین تین ابنیتہوں کے ساتھ چکر چلایا جی ہاں صحیح سنا آپ نے کارینہ کپور نے ایک ہی سمیہ میں چلایا ہے بولوڈ انڈسٹری کے تین ابنیتہوں کے ساتھ چکر تو اس لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی تین ابنیتہوں سے روبرو کروائیں گے تو دیر کس بات کی ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ہاں ابنیتری کرینہ کپور نے ایک ہی سمیہ میں جن تین ابنیتہوں کے ساتھ چکر چلایا اس میں سب سے پہلا نام ابنیتہ ریتک روشن کا ہے جو کی سال دوزار تین میں آئے فرم میں پریم کی دیوانی ہوں کی شیوٹنگ کے دوران ایک دوسرے کے پیار میں گرفتار ہوئے دونوں کے لنک اپ کی خبروں نے اتنی سرکھیاں بٹونی کی اس ٹائم میکزین کے کور پیج پر اسی خوبصورت جوڑی کی تصویریں ہوا کرتی تھیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جس ٹائم کرینہ اور ریتک ایک دوسرے کے پیار میں پاگل تھے اس ٹائم روشن پہلے ہی سجین کھان کے ساتھ شاہری کے بندن میں بندے ہوئے تھے اور اس لئے نہ تو ریتک اور کرینہ کا یہ رشتہ سجین کو گبارہ تھا اور نہ ہی ریتک کی فیملی کو جس کے چلتے روشن کی فیملی نے کرینہ کاپور کو ریتک سے دور رہنے کی ہدایت دی تھی اور ایک یہی وجہ رہی تھی کہ فیملی کی نامنظوری کے بعد ریتک نے کرینہ کاپور سے دوریاں بنانی شروع کر دیں جہاں اس لسٹ میں ایک نام چوکلیٹی بوائی شاہید کاپور کا بھی شامل ہے جن کا نام کرینہ کاپور کے ساتھ اس وقت جوڑا گیا تھا جب کرینہ کاپور روشن کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی لیکن شاہید اور کرینہ کاپور کی نزدیکیاں سال دوزار چار میں آئی فلم فدا کے دوران بڑھی جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میل لیڈ میں نظر آئے اس فلم کی شوٹنگ کے بعد سے ہی دونوں کی خبریں اتنے زور و شورو پر تھی کہ ہر شخص کی زبان پر صرف اور صرف شاہید اور کرینہ کا ہی نام تھا دونوں کافی لمبے سمیتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہے اور خبریں تو یہاں تک آ چکی تھیں کی دونوں جلدی ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کرنے والے ہیں لیکن کچھ سمیے بعد ہی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ ابنیتری کرینہ کے ایکسٹرا فیئر کی وجہ سے شاہید اور کرینہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اس بات میں شد پرتیشت سچائی بھی تھی نمبر ثری سیف علی خان اس لسٹ کی آخری کری میں نام شمار ہے ابنیتا سیف علی خان کا جن کے ساتھ کرینہ کا پور اس وقت ریلیشنشپ میں تھی جب ابنیتا رتک اور شاہید کپور کے ساتھ کرینہ کے لنک اپ کی خبروں نے سوشل میڈیا پر تیل کا مچایا ہوا تھا بتا دے کہ سیف اور کرینہ کپور کی نزدیکیاں سال دوزار آٹھ میں آئے فلم ٹشن کے دوران بڑی تھی جس میں دونوں نے ہی مین لیڈ ایکٹروز کے طور پر ابنے کیا تھا لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ سیف پہلے ہی ابنیتری امریتا سنگھ کے ساتھ شادی کے بندر میں بند چکے تھے ساتھ ہی دو بچوں کے پتا بھی تھے پر اس کے باوجود بھی کرینہ کپور اور سیف کا ریلیشنشپ اس حد تک آگے بڑھا کہ سیف نے کرینہ کو پانے کے لیے اپنی پتنی کو بھی طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اور دیر نہ کرتے ہوئے انہوں نے سال دوزار بارہ میں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا ساتھ ہی کرینہ سیف کے ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہیں اور جلد ہی کرینہ ایک اور خوش خبری دینے والی ہے تو دوستو اگر اب انیتری کرینہ کپور سیف سے شادی نہ کرتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ریتک روشن اور شاہد کپور میں سے کس کی جوڑی دیکھنا پسند کرتے آپ اپنی رائے ہمیں کامن بکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولورڈ انڈسٹری سے چڑی ایسی اور دھماکے دار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں